محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانسار عن فاطمہ الزہر علیہ السلام بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علیہ ابی رسول اللہ فقال اسلام علیہ یا فاطمہ فقلت علیہ السلام قال انی اجدو فی بدنی دعفا فقلت له اعیدك باللہ یا ابتاه من الدعف فقال يا فاطمہ ایتینی بالکسائر يمانی فقطینی به فآتیتو بالکسائر يمانی فقطیتو به مصر تنظر اليہ وئذا وجہه يتلألأ كأنه البدر في لیلت تمامه وکماله فما كانت الا ساعة وئذا ببلدی الحسن قد اقبل وقال اسلام علیکی یا امه فقلت وعليک السلام یا قررت عینی وثمرتا فوادی فقال یا امه انی اشم عندك رائحة قیبا كہنها رائحة جدی رسول اللہ صل اللہ علیه وآلہ وسلم فقلتو نعم ان جدکا تحت الكساء فاقبل لحسن نحو الكساء وقال السلام علیکی یا جده یا رسول اللہ اتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال بعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد ادنت لک فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة وئذا ببلدی الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام علیکی یا امه فقلتو وعليک السلام یا ولدی ویا قررت عینی وثمرتا فوادی فقال بی یا امه انی اشم عندك رائحة طیبا كأنها رائحة جدی رسول اللہ صل اللہ علیه وآلہ وسلم فقلتو نعم ان جدکا واخاکا تحت الكساء فدنل حسین نحو الكساء وقال السلام علیکی یا جده السلام علیکی یا من اختاره اللہ اتأذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال بعليک السلام یا ولدی ویا شافع عمتي قد ادنت لک فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عنا ذلك اب الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو وعليک السلام یا اب الحسن ویا امیر المؤمنین فقال يا فاطمتو انی اشمو عندك رائحة طیبا كأنها رائحة وخیب ابن عمی رسول اللہ فقلتو نعم ها هو معا ولدیك تحت الكساء فاقبل عنا علي نحو الكساء وقال السلام علیکی یا رسول اللہ اتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له وعليک السلام یا اخی ویا بسیئی وحليفتی وصاحب اللوائی قد ادنت لک فدخل علی تحت الكساء ثم آتیتو نحو الكساء وقلتو السلام علیکی یا ابتا یا رسول اللہ اتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليک السلام یا بنتی ویا بدعتی قد ادنت لک فدخلتو تحت الكساء فلما اتمننا جميعا تحت الكساء احضاء بی رسول اللہ بطرف الكساء وعلماء بیده لیمنا الى السماء وقال اللہم ان هاولئی اہل بیتی وخاصتی وخامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سألمهم وعدوم لمن اعداهم ومخب لمن احبهم انہم منی وانا منهم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا علی وعليهم وعدہب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی انی ما خلقت سماع مبنیہ ولا ارگا مدخیتا ولا قمر منیرہ ولا شمسا مضیتا ولا فلکی دور ولا بحر یجری ولا فلکان تسری الا في محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الكسا فقال الامین جبرائین یا رب ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم اهل بیت النبوة ومع دن الرسالتی هم فاطمة وابوها وابعلها وابنوها فقال جبرائین یا رب اتأذننی ان اهبتا الى الارض لأكونا معهم صادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فحبت الامین جبرائین وقال السلام عليکا يا رسول اللہ العنی اعلا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لکا وعزتي وجلالي انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحية ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضية ولا فلکا يدور ولا بخر يجرب لا فلکا تسری ان لا لأجلكم ومحبتكم انی ما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہلالبیت ویتہرکم قطهیرا اللہ فقال علی عليه السلام لأبی يا رسول الله اخبرنی ما الجلوس نهاد تحت نکساء من الفضل عند الله فقال النبی صلی اللہ علیه وآله والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالتی نجیا ما ذکر حبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومخبینا الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی عليه السلام اذن والله فذنا وفاز شیعتنا ورب الكعبا فقال النبی صلی اللہ علیه وآله ثانیا يا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالتی نجیا ما ذکر حبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومخبینا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وکشف الله غمّا ولا تعالب حاجة إلا وقضنناه حاجتا فقال علی عليه السلام اذن والله فذنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبا اللہم سلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرج إلى رواه المحمنين والمؤینات والمسلمين والمسلمات الثباب الفاتحة ترجمة نانسي قنقر اللہم سلی علی محمد وآلی محمد اعوذ بالله من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما عدواك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من آلف شهر تنزل الملائکة تنزل الملائکة وعوه فيها بإذن وابیهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظیم محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوشحالی ہے ابو العیمہ ہے رسول کے جانشین ہیں یاسوب الدین ہیں صراط مستقیم ہیں نبا عظیم ہیں یہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں مولا علی کے بارے میں یہ ظاہری چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا کہ مولا علی کیا چیز ہے کیونکہ رسول کی حدیثیں فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ ہم تو بس ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی جانتے ہیں بہرحال صرف تبرک حاصل کرنے کے لئے مولا علیہ وسلم قبول کریں محمد وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر طویل ہے راہِ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہِ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا اے گائنات کہوں علی کو کیسے میں مولا اے گائنات کہوں علی کو کیسے میں مولا اے گائنات کہوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے بے قسوں کے مددگار مولا علیہ وسلم جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جب ہی کو گوارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علیہ وسلم جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خمے نبی نے پکارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علیہ وسلم جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم موں کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم موں کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں جانِ خندق میں کیسے مسلمان تھے تانعِ کفر چپ چاپ سنتے رہے سب کے پہلوں میں تلواریں موجود تھیں عمر کا سر کسی نے اتارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں عمر بھر یوں ہی بھٹ گے گا نادان وہ اس کو منزل میسر نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں محبت علی کی نہیں اس کی کشتی کا کوئی اس کی کشتی کا کوئی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا جز علی گر کوئی فوج اسلام میں آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا جز علی گر کوئی فوج اسلام میں غیر فرار و کررار و جررار تھا جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں یہ دعا ہے سب آمین کہیے گا ساتھ میں یا تو روزے پہ پلوالو شاہِ نجا یا ہو بالی پہ مجھ کو یقیدی دنی یا ہو بالی پہ مجھ کو یقیدی دنی آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا اب جدائی رضا کو گوارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا نہیں نارا حیدری بار محمد والے محمد صدوات اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد ہے او نار علی او نار علی جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگا ہے جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگا ہے مولا تجھے اس واسطے ہم کہتے ہیں حیدر خیبر تیرہ ہاتھوں میں کھلونا سا لگا ہے لہت میں تذکر رہے بو تراب کر دنگا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دنگا میرے گناہ پریشتو ہے بے شمار تو کیا میرے گناہ پریشتو ہے بے شمار تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دنگا سلوات سب پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہیے سب پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہیے دل کی سیکھا دکھانا نہیں چاہیے جو بھی رکھتے ہوں محفل میں خاموشیا جو بھی رکھتے ہوں محفل میں خاموشیا ایسے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے نارے ہی دری نارے ہی دری نارے ہی دری سلوات 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 موسیقی خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو برا لطفہ آیا سویرے سویرے نکل کر اندھے رو کے نرگے سے ہل جب درشہ پر آیا سویرے 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 تو زہرہ کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مکتر جگایا سویرے سویرے ملائک نے جسمات مدھو سنا کی فلاو میں گونجی صدایا علی کی پر ان دو نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے ہے مرضی حسن مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباز جنانے کیری زیوان جنت نے دھر کھٹ کھٹایا سویرے سویرے میں ناد علی پر کے سویا تشب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو صبح کی فرشتے نے آکر مجھے یہ صبح کی فرشتے نے آکر مجھے یہ کھٹا سویرے 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 سلوات موسیقی 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 امیدیو محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدیو مضطر ریذا دعا هو یکشف سو 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 امیدیو مضطر ریذا دعا سورة المبارکة الفاتحہ شفاء مرضا امیدیو مضطر ریذا دعا هو یکشف سو الیلہ العالمین حافظ سر و مبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد عبدالقاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما امیر المعمنین اسداللہ الغالب مطلوب کل طالب امام المشارک والمغارب علی بن ابي طالب الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابي طالب اللہم والی من والا وعادي من عادا وانسر من نسرا واخذل من خذله ولعنت اللہ یلالقوم الظالمین ولعنت اللہ یلالآدائهم من الاولین والآخرین من الان الى كیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يا علی لا يبغذ مؤمن ولا يحب منافق صلو علی محمد وآل محمد لا يحب مifikونا Anyways IN I begin with extending felicitations and congratulations on the birth anniversary on this auspicious occasion of Mero'da Kaaba a very great personality who was born in Hane Kaaba In in eternity no one was born in Hane Kaaba and in posterity اس لئے واستонч epidemiس ح امیر المومنی رسال تیگژی sitting تیگژی گرام ل 했maker حسار سرمان جلبات بمیر المومنی تیگژی آپ کو بھی ٹھیک سوالا سوالا سؤال uhh مومین وأ retröt کر improper کا ک 개� massacre رسول اللہ مومین ساتou نوار这是 کیا óst میں اور تمPower دور سنا ما سوالون مومن and then Ali alayhi salam says if I give the blessings or the whole world to a hypocrite to a munafik still he will hate me based on the verdict pronounced by by Rasulullah with his blessed tongue Ali alayhi salam says when Rasulullah says رسول اللہ نے کہا ممن یعنی ایلی یا بلیور will never hate you اور منافق will never love you now i pose a question to you that each and everything has got a sign and a symbol say کہ if you have got a building or if you've got a mosque in any area, you will come to know that this is a mosque. If there is a tomb or if there is a minaret from far, you will come to know that this is a mosque. Why? Because the symbol shows, there is a sign, there is a symbol of a mosque. If you go to a particular embassy, you say in a capital city, say you go to London and there is a street of embassies of different countries a particular embassy has got a flag of a particular country to show the relation yet to show that this is the embassy of that particular country so everything has got a sign does iman also have a sign this is a question we should ask ourselves a moment is he having a sign also because islam is a religion of symbolism thus does morning also have a sign yes mommy has a sign also the scholars say that the sign of a moment is a love of a leave not be totally for a Muslim to qualify to become a moment he needs to have love of a leave not be telling if the love of a leave not be telling is there then he becomes a moment there is a condition then he becomes a moment now a job in abdullahi and sorry and abu aswad and waley especially job it would say that we would we would take love of Ali as a scale as a scale to measure people to know people we start to eulogize and praise a leave not be telling at the time we praise the leave not be telling and people if people are happy we know that he is a moment job your says and if we if we and if we see people are quiet and they don't like and they are grieved by listening the fuzzile and the virtues of a leave not be telling we would know that he is a monastic and that is why abu aswad waley would go in the ellies of sham imagine sham Damascus where Moabia did a lot he worked a lot to prop to 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 spread the propaganda against a middle moment in Moabia la 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 in in the ailes of sham abu aswad waley and jabber abdullansari would scream and they would scream by saying that aliyan hyrule bashar mana aba fucker the kaffer which means that Ali is the best of human being from all human beings is the best human being after the prophet and and whoever denies he is kafir but I would say whoever denies he is munafiq because so many ahadiths you will find it says that whoever denies him or whoever again whoever is against him is a munafiq the opposite of a mormon is munafiq a mormon needs to have love of Ali ibn Abi Talib a munafiq is that one who does not have who is against Ali ibn Abi Talib please decide a loud salawat the name of Ali alaihi salam Ali just imagine it is kept by Allah subhanahu wa ta'ala which means high very high the title is ameerul mu'mineen ima one once a person comes to imam sadiq alaihi salam and he addresses imam sadiq by saying he greets imam sadiq by saying oh ameerul mu'mineen imam sadiq was not happy our sixth thorn imam said that do not address me by this title this title is exclusively solely specially confined to my great-grandfather Ali ibn Abi Talib then imam sadiq does not stop there imam sadiq continues imam sadiq says that whoever snatches away the title of my great-grandfather Ali ibn Abi Talib and if he says that he is Ali ibn Abi Talib he is ameerul mu'mineen then Allah subhanahu wa ta'ala will put on him the chastisement of Abu Jahl imam sadiq says so the title confined to imam ali alaihi salam is ameerul mu'mineen what is ameerul mu'mineen I mean what does it mean ameer is the ok if you take the literal meaning of ameerul mu'mineen is the commander of the faithfuls ameer is the commander the commander of the faithfuls yeah he is ameerul mu'mineen but again the scholars say ameerul mu'mineen a yamirul mu'mineen yamir means the ones who feed the those dead person who feeds mormonin now what does it mean if I try to think the scholar said that the one who gives food spiritual to the spirit to the ro and that is knowledge yeah this is ameerul mu'mineen ameerul mu'mineen but on the other hand if you just try and think ameerul mu'mineen was not confined confined only to give food only to give knowledge he would give even food on don't we say and don't we read and what haven't we heard that when he was struck with the with the sword of him the muljiblan atullahi or in my ramadan and when he was on his deathbed and when the tabib the doctor said that he needs to have a lot of milk so that he should recover quickly those orphans came with the utensils of milk in the house of ameerul mu'mineen to give ameerul mu'mineen that milk so that he should recover quickly yeah what does it mean what does it tell you history is trying to explain us that ameerul mu'mineen would feed the poor the orphans that is why the orphans said that our muhsin should recover quickly he did a son on us now we have got an opportunity and a chance to help him let us go and send milk to him ali alayhi salam would give food to the poor and to the orphan ali alayhi salam he would give even food to the ruh to the spirit and even he would feed that food he would feed the for the does the the orphans the poor ameerul mu'mineen it was confined only to imam ali alayhi salam this title of his and you will find a person in history a person comes to rasulallah in the time of rasulallah and he says that ya rasulallah this title of ameerul mu'mineen first he comes to imam ali alayhi salam and he says that ya ali who has given you this title of ameerul mu'minin ali alayhi salam replied allah has given me this title of ameerul mu'minin he was not happy he was not satisfied he comes at the presence of rasulallah and he says that ya rasulallah is it true that this title of ameerul mu'minin given to ali ibn abi talib was from allah subhanahu wa ta'ala he started objecting on hearing this rasulallah his the color of the face changed of rasulallah out of anger rasulallah became angry and rasulallah was grieved he was saddened rasulallah said that the title was given by allah subhanahu wa ta'ala and the angels bore witness the angels were witness there was shahid they heard that allah subhanahu wa ta'ala gave this title to ali ibn abi talib this title was only for ali ibn abi talib and then rasulallah did not stop there rasulallah said that ali is khalifatullah hujjatullah myself rasulallah says ali ibn abi talib fatima hassan and hussein they are hujjatullah and all the nine descendants from hussein they are hujjatullah then rasulallah says whoever befriends them they have befriended allah subhanahu wa ta'ala whoever keeps animosity creates animosity and enmity against them they have kept animosity and created enmity against allah subhanahu wa ta'ala they are hujjatullah they are the proof of allah subhanahu wa ta'ala on this earth it is said amiral this the title of amiral muminin was given to imam ali alayhi salam exclusively it means that he gives knowledge the knowledge of amiral muminin if we said that he gave knowledge to the muminin to the believers it is amazing if you see the knowledge of amiral muminin i cannot explain you the knowledge of ali ibn abi talib it is astonishing and amazing it is very difficult for me to explain the knowledge of ali ibn abi talib historians tell us that once when rasulallah was seated with jibreel amin having conversation with jibreel amin and all of a sudden amiral muminin enters in when amiral muminin enters in jibreel amin stood to revere and respect all of a sudden jibreel amin stood to revere and respect amiral muminin when he stood rasulallah poses a question to jibreel jibreel why did you stand jibreel said that i stood to respect my teacher my ustad haven't we heard many a times in this nara they said that jibreel ka teacher ali ali haven't we heard this jibreel says that he is my teacher he is my teacher that is why i revere him and i respect him and it is good that a student should stand when he sees a teacher that is why i stood to revere and respect amiral muminin on hearing this rasulallah says oh jibreel how old are you jibreel amin said that ya rasulallah there is a there is a star in the heavens which which is seen only once in 30 000 years and i have witnessed that star for 30 000 times and then he says that if you are saying that he is your teacher what makes you say that jibreel amin says that when allah subhanahu wa ta'ala created me while i did not know anything i did not have any knowledge very freshly very soon after my creation when i couldn't when i couldn't speak anything allah subhanahu wa ta'ala asked me that oh jibreel who are you man anta and i didn't have any answer to reply my god it was this person it was this personality who came closer to me who came nearby and he told me that oh jibreel reply him that you are rabbi jalla jalalahu rabbi you are my glorious god and i'm your lowly servant jibreel i'm your lowly servant jibreel he is my teacher when we say about so you can imagine right now in fact it's 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 injustice to speak about amiral moment in in very limited time there is much to speak about amiral moment in the knowledge of amiral moment in that not only the angels eulogized him and spoke the virtues of amiral moment not only the angels but even the jinn they also need amiral moment in it is said that when swain amiral moment was seated on the pulpit in masjid kufa and he was he was addressing the public in his sermon all of a sudden he was seated on the pulpit suddenly a python slithered in masjid kufa and you can imagine that if a python right now slithers in what will happen to this crowd the crowd started dispersing here and there everybody started running here and there amiral moment in did an ishara he made he 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 demonstrated to them that wait do not worry the python came directly and it's it climbed it it mounted the pulpit and it came to the place where amiral moment in sat it directly came to the blessed ear of amiral moment in it took out its tongue and it started speaking to imam ali alayhi salam it had a conversation among imam ali alayhi salam spoke to him something and then the python made its way the python glided down towards the ground and it disappeared and ali alayhi salam continued his his sermon after the sermon the people contacted amiral moment in and they said that yeah ali what happened this was an unusual incident ali alayhi salam said that this was the head this was the head of the jinnat this was the head of and he he wanted there was there was some missile there were some problems they had some problem to be solved and they had a question to ask me the head of the jinn the peculiar judge he was the judge from the jinn he came to ask me and i answered him his question you can imagine that the jinn also need amiral moment in not only the ends not only us we are here we have come here to remember ali ibn abi talib because rasulallah says that they know majalisa kumbi zikri ali ibn abi talib li anna hu zikri wa zikri zikr allah wa zikr allahi ibadah rasulallah says what does he say he says that decorate your majalis your mahafil and your gatherings with the remembrance of ali ibn abi talib why li anna hu zikri because the remembrance of ali ibn abi talib is my zikr it is like remembering remembering rasulallah then rasulallah says remembering allah remembering means remembering allah wa zikr allahi ibadah and remembering allah subhanahu wa ta'ala is a worship thus we have seated here we have gathered here to remember ali ibn abi talib it is ibadah but it is said that a zikr when ali's zikr is done when mormonien and the believers are listening to the zikr of ali ibn abi talib their sins are being wiped off what past sins not only past sins even the sins of future the sins of future are being wiped off rasulallah says that all the trees in the universe if they become pens ballpens and all the water in the oceans in the rivers in the seas if they become ink and ins engine not if they sit to write the fawil the virtues of ali ibn abi talib they will not be able to write the fawil of ali ibn abi talib the fawil of ali is so much that the the enemies of ali ibn abi talib they're hidden they're concealed the fawil of ali due to their animosity and hatred the lovers of ali ibn abi talib due to taqiyya dissimulation they're also hidden they're concealed the fawil of ali ibn abi talib otherwise the fawil of ali ibn abi talib are endless you cannot write the fawil of ali ibn abi talib that is why i said initially that this time what we are given it's limited time it will be injustice on the personality on the shaksyat of ali ibn abi talib how much do we speak about that personality that you will find that the jinnat the angels the angels yes the angels we ourselves ins we have gathered here to remember ali ibn abi talib yeah we our mothers when she when they when the mothers conceived us when we were in our mother's wombs at that time also our mother said ali ali when we we were in their wombs the mothers heard ali ali in in thick and thin in every problem we would say ali ali because we have been hearing ali ali because it is sunnah of rasul the prophet has said ali ali the prophet has said ali ali it is said that in one of the battles the battle of tabuk it was the battle of tabuk ali salam was told to stay behind to represent rasulallah yeah to help to to be the representative of rasulallah and all of a sudden rasulallah needed help in that battle jibrael amin descends and he says that ya rasulallah do you we know that you need help allah is asking shall we tell ali alayhi salam what do you want ya rasulallah ali to come and help you or the angels should come and help you there were some battles like the battle of madr the angels had come to help rasulallah ya rasulallah now you say what do you want who to come to help you rasulallah said that i want amir al-muminin ali should come and help me oh but the time rasulallah said that i want ali to come and help me at that time rasulallah said ya abal ghaith adrikni ya ali adrikni ya ali adrikni there in madina amir al-muminin is working in his farm not alone but he's with salman al-farsi history tells us that ali alayhi salam had mounted the tree he had climbed the tree he was on top of the tree and doing his work salman says that i could hear suddenly ali alayhi salam says la bake la bake ya rasulallah at the time rasulallah said ya abal ghaith adrikni ya ali adrikni ya ali adrikni all the helper of those who seek help help ali help ali and ali here he said la bake ya salman says that i could see amir al-muminin coming down from the tree his the color of his face has changed the tears flowing from his from his eyes and he was completely emotional and i said that ya ali where to ali alayhi salam says that rasulallah has called me to go towards tabuk and i'm going towards the book salman said that ya ali can i come with you ali alayhi salam said come over they both they took 17 steps after the 17th step salman says that i could see i could feel myself that i we are with rasulallah what does it mean it means that even rasulallah said ya ali this is the sunnah of rasul the angel said ali ali the answer is saying ali ali the ins are saying ali arseud ali ali real ali usool bhi have ali furu bi hai aliyi imam bhi hai shohar e batool blhi hai ah agar chair ya ali another hi don hi rima mazal lie vul la agar chair ya ali khe na haram mazal lie toi is gunaha ہمیں شامل ترا رسول بھی ہے تو اس گناہ ہمیں شامل ترا رسول بھی ہے this is the sunnah of rasool تو اس گناہ ہمیں شامل ترا رسول بھی ہے in the battle also rasoolallah said ali ali if it is if it is problem if it is to work no we don't worship ali we don't worship ali never say that no it is sunnah of rasul we are taught by rasul and that is why i said initially when we started this is the hadith of rasulallah rasulallah says that ya ali mu'min will never hate you and munafik will never love you that is why it is said what does it say imam alayhi salam himself he says جب میری محبت تمہارے دلوں میں انگرائی لے تب تمہاری مائے کو دعا دینا جب میری محبت تمہارے دلوں میں انگرائی لے تب تمہاری مائے کو دعا دینا کیونکہ انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی اسی لئے تمہارے دل میں میری محبت ہے who says this these are great words of amirul muminin in another riwayah it is said that rasulallah says that Allah subhanahu wa ta'ala has created the fire of hell for those who hate Ali ibn Abi Talib can you imagine the love of it's such a great blessing such a great ni'mah which we are blessed with that Quran says ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْذِنْ عَنِ النَّعِيمِ on the day of judgment you will be asked about the great bounties which you are bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala Imam Sadiq says this is love of Ali ibn Abi Talib you will be asked on the day of judgment can you imagine a personality who was born in that place that Quran says إِنَّ أَوَّلَ بَيْتَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًّا لِلْآلَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ مَكَامُ إِبْرَاهِيمِ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا it is that place that neither in eternity somebody was born there nor in posterity somebody will be born there Quran says in Surah Al-Imran verse number 97 that this is the first place the house of guidance for the believers إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْنَّاسِ it is kept for the mankind not for Muminin it is kept إِنَّ أَوَّلَ بَيْتَ وُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ it is in Bakka يعني Makka مُبَارَكًا هُدَنْ لِلْآلَمِينَ it is blessed the house is guidance هُدَنْ لِلْآلَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ مَكَامُ إِبْرَاهِيمِ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا whoever enters in he is at ease he is at peace and in that place Allah subhanahu wa ta'ala decided that Amirul Muminin should be born it is that place that when a believer goes there yeah when he goes there even if he is supposed to shorten his prayers even if he is a traveler he is a musafir he can pray full even if he stays less than 10 days he can pray full there are four places مَكَّةِ مُكَرَّمَ مَسْجِدُ الْحَرَام مَسْجِدُ النَّبَوِي مَسْجِدِ كُوفَ and قَرْبَلَ مُعَلَّ Ayatullah Sistani says in قَرْبَلَ مُعَلَّ the place where Imam Hussain is buried till 25 arm length till 25 arm length there a musafir a traveler he is short he is supposed to shorten his prayers he can pray full even if he stays less than 10 days and you will find that all these masajids especially these three masajids they are connected with Amirul Muminin Masjidul Haram Amirul Muminin is born in Masjidul Haram yeah he lived in Masjidul Nabawi and when when we say that he lived in Masjidul Nabawi in such a manner that Allah subhanahu wa ta'ala reveals a revelation to Rasulallah that the door of the house of Amirul Muminin should stay open there were two doors door from inside and there was door for outside there were others living there also but Allah commands that others who are living there their doors should be closed but the door of Amirul Muminin should be open meaning that Ali can take shortcut he can go directly from his house to the mosque but others they should go from out and they felt bad they said that Ya Rasulallah you are favoring your son-in-law you are favoring your cousin Rasulallah the verse was revealed of Surah Najm that whatever Rasulallah says he doesn't say out of his desire or out of his whims no whatever he says it is a revelation Allah wills Allah has willed that the door the door of the house of Ali should be open and he can go directly to the mosque he should have direct access to the mosque this is Amirul Muminin can you imagine till when shall we praise Amirul Muminin that you will find truth suchai chup nahi sakti banaavad ke usoolohse khushbu a nahi sakti kaagaz ke foolohse suchai chup nahi sakti truth will be there yeah there's no need to conceal it themselves others other denominations when it comes the name of Amirul Muminin what do they say they say karramallahu waj whilst when it comes the names of other companions they say that radhiallahu an now karramallahu waj means may Allah glorify his face and radhiallahu an means that may Allah forgive them and I posed a question to them once they replied that karramallahu waj we call to Amirul Muminin because he is that personality he was muahid muahid means monophist meaning that he never worshipped idols but other personalities they are radhiallahu an because at the age of ignorance in jahiliyya they worshipped idols that is why we say we say may Allah may Allah may Allah be happy with them may Allah forgive them radhiallahu an this is the personality of Amirul Muminin jahiliyya Allah that is the Allah Shafi Ali Ibn Abiy Tala Bihak Ali Ibn Abiy Tala jahiliyya jahiliyya سے پوچھے کہ کیوں شک کریک آیا کھانے کعبہ کی دیوار میں ہے نا نہیں آنا چاہیے تھی وہ شک کیوں آیا کیوں کریک آیا ویسے ہی چلی جاتی ان کے پاس اور ابو طالب عبد المطلب ان کے پاس تو چاوی ہوا کرتی تھی ہے نا لیکن آپ جانتے ہیں دنیا والے کیا کہتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو چاوی تھی ہے نا خداوند کریم چاہتا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے آینے والے نسل قیامت تک یہ بات ثابت ہو جائے کہ امیر المومنین کی وائف کی ولادت خانے کعبہ میں ہونے والی ہے اس لئے آج تک وہ شک اور وہ درار وہ کریک موجود ہے آپ بھی جب خانے خانے کعبہ کی تواف کرتے ہیں تب اس وقت کوئی چاہے یا نہ چاہے دشمن علی چاہے یا نہ چاہے ان کی نظر تو اس درار پر جائے گی امیر المومنین یاد آئیں گے ہے نا اور اگر مومنین ہوں گے تو مومنین کی عبادت ہو جائے گی اگر علی یاد آ جائیں گے ہاں عزیزوں جب وہاں پہ پہنچتی ہے جنت خانے کعبہ میں فاطمہ بنت عصد پہنچتی ہے بس جب درار آتا ہے کریک ہو جاتا ہے درتی نہیں ہے ورنہ کوئی بھی ہو انسان ہو در جاتا ہے لیکن یہ کل ایمان کی والدہ ہے ایمان کا مرتب آپ دیکھئے درتی نہیں ہے اندر چلی جاتی ہے اور تین دن تک خدا وند کریم کی مہمان ہوتی ہے فاطمہ بنت عصد تین دن اور کھانا جنت سے آیا تین دن کے بعد جب فاطمہ بنت عصد بچے کو لے کر باہر آتی ہے تو فاطمہ بنت عصد اور امیر المومنین آتے ہیں جب رسول خدا آتے ہیں فاطمہ بنت عصد کے پاس جب رسول خدا آتے ہیں تو فاطمہ بنت عصد کہتی ہے کہ تین دن ہوئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ایک مرتبہ جب رسول کے آگوش میں آ جاتے ہیں امیر المومنین تو آنکھ کھول لیتے ہیں اس کے بعد رسول ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں یا تو شہد دیتے ہیں یا تو خجور چکھاتے ہیں رسول اللہ نے کیا کیا آبِ دہن لعاب چسائی زبان اپنی چسا کر احمدِ مختار یہ بولے زبان اپنی چسا کر احمدِ مختار یہ بولے یہ بچہ یا الہی دین کا سردار بن جائے بس ایک مرتبہ جب زبان چوس لی رسول اللہ کی اب امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ اب امیر المومنین آنکھ کھول لیتے ہیں اور پہلی زیارت اگر کرتے ہیں دنیا میں آتے ہوئے امیر المومنین پہلی زیارت کرتے ہیں تو رسول کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں تورات پروں انجیل پروں زبور پروں قرآن پروں اب آپ خود کہیے انصافاً اگر امیر المومنین ہے تو کیا پڑھے گا امیر المومنین نے سورہ مومنین سورہ مومنون کی تلاوت کی سور مومنون کی تلاوت کی انہوں نے یہ تلاوت کی ہاں میں فقط ایک میسج چھوڑنا چاہتا ہوں مومنین کے لئے مومنین اکرام کے لئے اگر محبت ہیں ہمارے دلوں میں امیر المومنین کے لئے تو محبت میں تحرک ہونا چاہیے ہے کہ نہیں محبت میں تحرک ہونا چاہیے امیر المومنین کے نقش قدم پر چلیں امیر المومنین نے کیا سکھایا یہ ہم سوچیں سمجھیں بہت مہم اور ضروری ہے ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ امیر المومنین حساب کرتے تھے حساب کرتے تھے علی علیہ السلام بالکل اپنا بیت المال کا حساب کرتے تھے جو صداعی اذان کی معزن نے اذان دی امیر المومنین نے قلم چھوڑ دیا امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہے ابھی میں نماز کا اقامت دوں اگر دل میں علی کی محبت ہے لیکن واجبات میں اور ترک محرمات میں کمی پائی جاتی ہے ہم واجبات کو اچھی طریقے سے انجام نہ دیں کم سے کم کوشش کریں کل ماہ رجب کی تیروی تاریخ تھی بہت بڑی رات تھی لیکن نمازیوں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن دن بہ دن اچھی بات نہیں ہے کوشش کریں کہ مسجد کے ساتھ رابطہ کریں میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں لیکن آج کیونکہ مجمع بہت اچھا مجمع ہے بڑا مجمع ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے میرا وظیفہ ہے کہ میں مومنین کو یاد دلاؤں کیونکہ آج موٹی کشالی ہے اور لوگ زیادہ آئیں گے پرسو نانی کشالی ہتی لوگ کم تھے تو ہم بڑے بڑے مجمع کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ کم سے کم ایک میسیج کو پہنچائے تاکہ مومنین بھی سمجھے یہ ہمارا فریضہ ہے ہم کہتے آ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہمارا آخری جگہ جو ہے یہی پہ ہے مسجد ہے کہ نہیں چاہو یا نہ چاہو ہم یہاں پہ لائے جائے گا جنازہ یہاں سے اٹھایا جائے گا لہٰذا آئیں ہم سب ملکے خدا وند کریم کے پاس دعا کریں کہ پالنے والے تجھے مولود کعبہ کے صدقے سے مولود کعبہ کا واسطہ دیتے ہیں امیر المومنین کا واسطہ دیتے ہیں رسول اللہ نے بھی علی کو پکارا خود علی کی والدہ نے علی کو پکارا جنات نے علی کو پکارا ملائکہ نے علی کو پکارا خدا یا تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر المومنین مولود کعبہ کا واسطہ تمام شیعان علی تمام محبان علی جہاں جہاں پہ ہو ان کی جان مال اولاد عزت آورو کو محفوظ رکھ خدا یا جن ممالک میں امن و امان نہیں ہے ان ممالک میں امن و امان قائم کر خدایہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر المؤمنین کا جو بے اولاد ہے ان کو تو اولاد سالح اتا کر جو مکروز ہے ان کا قرض غیب سے ادا کرنا جو مریض ہے ان کو تو شفا تو کامل و آجل فرما خدایہ ہمارے گناہان صغیر اور قبیرہ کو بخش دے ہمارے والدین کے گناہان صغیر اور قبیرہ کو بخش دے پالنے والے اگر زندگی دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں زندگی اتا کر اگر موت دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں موت اتا کر رسول کا آخری جانشین جو پرد غیب میں ہے ان کی ظہور میں تو تعجیل فرما ان کی ظہور میں تو آسانی فرما آج شروعت شادی کی بھی مجلس ہے آلیہ جعفری اور سلیم مراج کی شروعت شادی ہے خدایہ تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر المؤمنین کا خدایہ مولود کعبہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہم الف بینہما کما اللفت بین آدم و ہوا اللہم الف بینہما کما اللفت بین محمد المصطفی و خدیجت القبرہ اللہم الف بینہما کما اللفت بین علی المرتضی و فاطمت الزہرہ اللہم اعطے لہما اولادا صالحا و امران طویلا و رزکا واسیا حلالا طویبا برحمتی قیار حمار راہمین اللہ انسٹیل لفترین 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 اللہم الف بینہما امیر المؤمنین فاطمت الزہرہ خدایہ ان کو تو اولاد سالح عطا کر ان کو رزک واسے عطا کر ان کی گھوڑ میں پھول جیسی اولاد عطا کر وہ اولاد عطا کر جو سرباز امام زمانہ ہو جو دین کے لئے کام آئے افضل السلام برمحمد و آل محمد میرے ایسیٰلے ایلدر برمحمد 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 ہمارے سمجھے والا بہت بارے سے ہłości فرحانی دنیوہر سب ہرت بارے ہالی امام آلی علیہ السلام آم سلی رات آم سلی رات ہمم ملتے ہیں اس کا ایمام ولی علیہ السلام اس کے ساتھ کیا ہے میں نے اس کے لیے مجھے سے بھی فرحہ نیوڑا سلوات 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 موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ... ... ... ... ... ... ... اللہ ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ...... 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 ......... ...... 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 وَلِينَ وَيَا آخِرَى الْآخِرِينَ اللہم اگفر لي الدنوب التي تہتک العسام اللہم اگفر لي الدنوب التي تنزل النقام اللہم اگفر لي الدنوب التي تغير النعام اللہم اگفر لي الدنوب التي تنزل البلاء اللہم اگفر لي كل ضنب أذنبت وكل خطیعت أفتاتها اللہم اگفر لي تقرب اليك بذکرك وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِي وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُنِعَنِي مِنْ قُرْبِكِ وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَاكِ وَأَنْ تُلِحِمَنِي ذِكْرَاكِ اللہم اگفر لي سعلك سعال خادعين متذللين خاشين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راديا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللہم وَأَسْأَلُكَ سُعَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُمْ وَأَنْزَلَ بِكَ إِنَّ الشَّدَائِدِ حَاجَةُمْ وَعَذْمَ فِي مَا إِنْدَكَ رَغْبَتُمْ اللہم عَذْمَ سُلْطَانُكَ وَعَلَى مَكَانُكُ وَخَفْيَ مَكْرُكَ وَظَهْرَ أَمْرُكَ وَغَلَبَ كَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكُ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ هُكُومَتِكَ اللہم لا أجد لذنوبي غافران وَلَا لِقَبَائِهِ سَاطِرًا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيْهِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَجَرْعَتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيْهِ اللهم مولايَ كَمْ مِنْ قَبِيْهِ سَتَرْتَا وَكَمْ مِنْ فَادِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَا وَكَمْ مِنْ إِثَارٍ وَقَيْتَا وَكَمْ مَكْرُوحٍ دَفَعْتَا وَكَمْ مِنْ ثَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ عَحْلًا لَهُ نَشَرْتَا اللهم عظم بلائي وَأَفْرَتَ بِي سُوْحَانِي وَقَسْرَتْ بِي أَأْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَهَبَسَنِي أَنَّفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعْتْنِي الدُّنِيَا بِغْرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَایَتِهَا وَمِتَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَهْجُبَ أَنْكَ دُعَائِي سُوْحَ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَخْضَهْنِي بِخَفِي مَأْتَلَاتَ عَلَيْهِ مِنْ سَرِّي وَلَا تُعَاجِلِّ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا أَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي من سُوعِ فِعْلِي وَإِسَاعَتِي وَدَوَامِ تَفْرِيْتِ وَجَهَالَتِي وَكَثْرَةِ شَهْوَاتِي وَغَفْلَتِي وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّةِ كَلِي أَجْرَيْتَ عَلَيَّ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ هُكْمًا اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي وَلَمْ أَهْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزِينِي يَعْضُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْقَضَى فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَىٰ أَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ هُدُودِكَ وَخَالَفْتُ بَعْدَ أَوَامِرِكَ فَلَكَ الْحَمْلُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا هُجَّتَ لِي فِي مَا جَرَىٰ أَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤكَ وَأَلْزَمَنِي هُكْمُكَ وَبَلَاءُكَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَاهِي بَعْدَ تَقْسِيرِ وَإِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي مُؤْتَدِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلًا مُسْتَغْفِرًا مُنِيبًا مُكِرًّا مُدْعِنًا مُؤْتَرِفًا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك أذري وَإِذْ خَالِكَ إِيَّا يَفِي سَعْتٍ مِّنْ رَحْمَتِكَ اللهم فَقْبَلُ أُذْرِي وَارْحَامْ شِدَّةَ ضُرِّي وَفُكَّنِي مِنْ شَدِّي وَثَاكِئِي يَا رَبِّ رَحَامْ ذَعْفَ بَدْنِي وَرِكَّةَ جِلْدِي وَدِقَّةَ عَظْمِي يَا مَنْ بَدْعَى خَلِكِي وَذِكْرِي تَرْبِيَتِي وَبِرِّي وَتَغْضِيَتِي حَبْنِي لِبْتَدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِالْرِّكَبِي يَا إِلَٰهِ وَسَيِّدِي وَرَبِّي أَطُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَبَعْدَ مَنْ تَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِي وَلَهِجَابِهِ لِسَانِ مِنْ ذِكْرِكَ وَاَعْتَكَ دَوْ ضَمِيلِ مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صُدَقِ اتْرَافِ وَدُعَائِي خَادِعًا لِرُبُوبِيَتِكَ هَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُزَيَّعَ مَنْ رَبِّيْتَا أو تُبَعْدَ مَنْ أَدْنَيْتَا أو تُشَرْد مَنْ آوَيْتَا أو تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَا وَلَيْتَ شِعْرِي يا سَيِّدِي وَإِلَاهِ وَمَوْلَاهِ أَتُسَلِّتُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدًا وَأَلَى أَلْسُنِ النَّتَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقًا وَبِشُكْرِكَ مَادِحًا وَعَلَى قُلُوبٍ اِتَرَفَتْ بِإِلَاهِيَتِكَ مُحَكِّكًا وَعَلَى وَمَاهِ رَحَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَا هَتَّى صَارَتْ خَاشِعًا وَعَلَى جَوَارِهَا سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَعِعًا وَأَشَارَتْ بِإِسْتِغْفَارِكَ مُضْئِنًا مَا هَكَذَ الذَّنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ أَنْكَ يَا كَرِيمٍ يا ربي وَأَنتَ تَعْلَمُ ضَعَفِئًا قَلِيلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنِيَا وَأُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا أَلَى أَنَّ وَالِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوحٌ قَلِيلٌ مَكْثُومٌ يَسِيرٌ بَقَاؤُهٌ قَصِيرٌ مُدَّةٌ فَكَيْفَ اهْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَى وَجَلِيلِ الْوُقُوءِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّةٌ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لأنه لا يكون إلا أن غضبك وانتقامك وسختك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وعنى عبدك الضعيف والضليل أَلَحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا إِلَهِ وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ لَأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُوْ وَلِمَا مِنْهَا أَزِجُّ وَأَبْكِيْ لِأَلِيمِ الْأَظَابِ وَالشِدَّتِي أَمْلِتُ لِلْبَلَاءِ وَمُدَّتِي فَلْعِنْ سَيَّرْتَنِي لِلْأُقُوبَاتِ مَعَادَائِكِ وَجَمْعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكِ وَفَرَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهِبَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَاهِ وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي سَبَرْتُ عَلَىٰ أَظَابِكِ فَكَيْفَ أَسْبِرُ عَلَىٰ فِرَاكِكِ وَحَبْنِي سَبَرْتُ عَلَىٰ هَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَسْبِرُ عَلِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكِ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَاءِ أَفُوكِ فَبِعِزَّتِكَ يَا السَّيِّدِي وَمَوْلَايَكَ أُكْسِمُ صَادِقًا لَعِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَعَزِجَنَّا إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَتِيجَا الْمُؤَمِنِي آمِدِينَ وَلَأَسْرُخَنَّ إِلَيْكَ الصُرَاقَ الْمُسْتَسْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُقَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَوْ نَا دِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ يَا ظَايَةَ عَامَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَا الْمُسْتَغِيثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ أَفَطْرَاكَ سُمْحَانَكَ يَا إِلَهِ وَبِحَمْدِئِكَ تَسْمَعُ فِيهَا سَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ وَضَاكَ تَعْمَ أَضَابِهَا بِمَعْسِيَةِ وَحُبِسَ بَيْنَ أَتْبَاقِهَا بِجُلْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَزِجُّ إِلَيْكَ صَجِيجًا مُعَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُغُوبِيَتِكَ يا مولاي فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْأَضَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَنَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُولِمُهُ الْنَّارُ وَهُوَ يَعْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُهْرِكُهُ لَهِبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ سَوْتًا وَتَرَى مَكَانًا أَمْ كَيْفَ يَجْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ زَعْفًا أَمْ كَيْفَ يَتْقَلْ قَلْبَيْنَ أَتْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ السِّدْقًا أَمْ كَيْفَ تَسْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يَنَادِيكَ يَا رَبَّا أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي إِتْقِهِ مِنْحَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَلَا مُشْبِهٌ لِمَا آمَلْتَ بِهِ الْمُوَحْدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَإِهْسَانِكَ فَبِالْيَقِينِ أَكْتَوْ لَوْلَا مَا هَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْضِي بِجَاهِدِكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِكَ لَجْعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا كَانَ لِعَهْدٍ فِيهَا مَكَرًّا وَلَا مَقَامًا لَكِنَّكَ تَكَدَّسَتْ أَسْمَاؤكَ أَكْسَمْتَ أَنْ تَمْلَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَأَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَأَنْ تَجَلَّ فَنَاؤكَ قُلْتَ مُبْتَدِعًا وَتَتَوَّلْتَ بِالْعِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْطَوْنَ إِلَاهِي وَالسَّيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرَتَهَا وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي هَتَمْتَهَا وَهَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَا وَفِي هَذِهِ السَّاعَا كل جرم أجرمت وكل ضم أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل أملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيعة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ بِهِفْضِي مَا يَكُونُ مِنِّي وَجْعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَا جَوَارِهِ وَكُنْتَ أَنْتَا رَقِيبًا عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَشَّاهِدَا لِمَا خَفْيَا أَنُحُومُ وَبِرَحْمَتِكَ أَكْفَيْتَا وَبِفَضْلِكَ سَتَرَتَا وَأَنْ تُعْفِرَحَدِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَا أو إِحْسَانٍ فَضَّلْتَا أو بِرٍ نَشَرْتَا أو رِسْكٍ بَسَتَا أو ضَنْبٍ تَغْفِرُهُ أو خَطَاءٍ تَسْتُرُهُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا إِلَاهِ وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَمَالِقَ لِكِ يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاسِيَتِي يَا عَلِيمًا بِذُرِّ وَمَسْكَنَتِي يَا خَبِيرًا بِفَقْرِ وَفَاقَتِي يَا رَبِّي يَا رَبِّي أَسْأَلُكَ بِهَقِّكَ وَكُدْسِكَ وَعَظُمِ سِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ وَقَاتِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورًا وَبِخِدْمَتِكَ مَوْسُولًا وَأَعْمَالِ إِلَّكَ مَقْبُولًا حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَورَادِ كُلُّهَا بِرْدًا وَاحِدًا وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَهْوَالِي يَا رَبِّي يَا رَبِّي قَوْبِ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَالِهِ وَاشْتُرْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَالِهِ وَحَبْلِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالْدَوَامَ فِي الْإِتْسَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَهَا إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ وَأُسْرِعِ لَيْكَ فِي الْمُبَارِسِينَ وَأَجْتَاكَ إِلَى كُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاكِينَ وَأَدْوَ مِنْكَ غُلُوَ الْمُخْلِصِينَ وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوْكِنِينَ وَأَجْتَمِيَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوعٍ فَارِدٍ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ أَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَكْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَتًا لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ظَالِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَاجُدْلِي بِجُودِكَ وَاعْتِفْ عَلَيْنِي بِمَجْدِكَ وَاحْفَضْلِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِ بِذِكْرِكَ لَهِجَابٍ وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَمُنَّ عَلَيْنِي بِهُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْنِي أَخُرَتِي وَاغْفِرْ زَلَّتِي فَإِنَّكَ قَوَيْتَ عَلَى إِبَادِكَ بِإِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدْعَائِكَ وَضَمِنتَ لَهُمُ الْإِجَابَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّي نَسَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَاياً وَلَا تَكْتَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَدَائِي يَا سَرِيْعَ الرِّضَاءِ اِغْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءِ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءَ يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءِ وَذِكْرُهُ الشِّفَاءِ وَتَاعَتُهُ غِنَامِ إِرْحَمَّ الرَّاسُ مَالِهِ الرَّجَاءِ وَسِلَاهُهُ الْبُكَاءِ يَا سَابِغَ النِّعَامِ يَا دَافِعَ النِّقَامِ يَا نُورَ الْمُسْتَوِهِشِينَ فِي الظُّلَامِ يَا عَالِمَ اللَّا يُؤَلَّامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفُعَلْ بِي مَا أَنتَ أَهْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْعَئِمَّةِ الْمَيَعْبِينَ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله محمد وعهيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على سرات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد هك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناكهم أغلالا فهي إلى الأثقان فهم مكمنون وجعلنا من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم وانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذروا من يتبع ذكروا خشي ورحمن بالغيب وبشروا بمغفرتهم وأجول كريم إننا نحن نهي الموتع ونكتبوا معك الدم وعاذرهم وكل شيء أحسنه فيه تماما مبين وفرب لهم مثلا أسحاب القرية أسجاء المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوما فاترنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزروا رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم نمرسلون وما علينا إلا البلاق المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم فليمسلنكم من عذاب عليهم قالوا تواعركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم كم مصرفون وجاء من أكت المدينة رجون يسعى قال ياكم اتبئوا المرسلين اتبئوا من لا يسعلكم أجرون مهتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه درجون فاتخذوا من دونه آلهة يا رحمن بذر الله تغني أني شفاعتهم شيء ولا ينقدون إنني ذل في ذلال مبين إني أمت بربكم فاسمعون في لادخلي للجنة قال يا ليتكم يعلمون فيما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جنة من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة وعدة فإذا هم عمدون يا حسفة على العباد ما يعطيهم لرسول إلا كانوا به يستعزعون ولم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهترون وأيضا لهم العذن بيت تأحينا وحرجنا منها هبا فمنه يعقلون واجعلنا فيها جنات من نخير وعنابهم وفجرنا فيها من الأولون يعقلوا منهم ثمه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزباج كلها مما تمتوا أرضهم من أنفسهم ومما لا يعلمون وأيضا لهم الليل ونحصوه من النهار فإداهم مطلقون والشمس تجوي لمستقر اللحاء ذلك تكتير العزيز العليم والقمر كدناهم نازلها تعادك الوجون الكديم للشمس ينبغي لها أن تضجك الكمر ولا الليل وسابق النهار وكلهم في فلكين يسبغون وآية اللهم أن أحملنا ظهيتهم في الفلك المشفون فأخلقنا لهم بمثله ما يرقبون وإن شعنا لكم فلا سعيخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتى عن الهين وإذا كيل لهم متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تعطيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا أنهم مرذين وإذا كيل لهم عنفقوا من ما رتقكم الله قالوا الذين كفروا للذين عاملوا ونطعموا من له إشاء الله أتمام إلا أنتم إلا في ذلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وأن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واهتذا فأخذهم وهم يخسمون فلا يستيقون توسيتم ولا إلى أحلهم يرجعون فكف السوري كإذاهم من الإجتات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مركضنا هذا من وعد الرحمن وسطك المنسلون إن كانت إلا سيئة واهتة فإذاهم جميع لدينا محترون فاليوم لا تظلموا نفسا شيء ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إننا أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأصباتهم في ذلال على الأراء يكم التكئون لهم فيها فاكهة والهم ما يدعون سلام قالوا من رب الرحيم امتاز اليوم أيها المجلمون ولم أحد إليكم يا ابني آدم إلا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستكيم ولكد أذل منكم جبلا كثيرة أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توضون إسلوها اليوم أبنوا كنتم تغفرون واليوم نختم على أفواههم وتقلمنا عيدهم وتشهد عجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وليتمسنا على عيونهم فسبق السراط فأنا يبسلون ولو نشاء ولمسخناهم على مكانتهم فما ستعودهم ولا يرجعون ومن عمرهم ننوكسوا في الأخير أفلا يعطلون وما علمناه شيء وما ينبغي الله إن هو إلا ذكره قرآن مبين ينذر من كان يعيون يحق القول على الكافرين ولم يروا أن أحلقنا لهم مما عملت أيدينا فنآمن فهم لها مالكون وظننا علىهم فمنها رقبهم ومنها يعقلون ولو فيها منافق ومشارك فلا يشكرون واتأخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون ناسرهم وهم لهم جدا مهدرون فلا يحسن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يؤلن لهم أو لم يرى الإنسان أن أحلقناه من نطفة فإذا فقسهم مبين واضرب لنا مثلون سياس خلقا قالوا من يحيي لذام وهي رميم وليحيها التي ينشحها أول مرة وهو بكل خلق عليم اللذي جعل لكم من الشجر لأخل ونار فإذا أنتم تهتوكدون وليس الذي خلق السماوات والعرض بقدرين على إن يحلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إنما منه إذا أراد الشيء يقول له قد فإيكون سبحانا اللذي بيديه ملكوت كل الشيء وإليه ترجعون سبحانا اللذي بيديه 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 ترجعون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم